محمد علی مدین جامیہ میڈیا اسلامیہ کے اس نوٹیفیکیشن کو یہ دیکھئے نوٹیفیکیشن یہ ڈیفرینڈ کوئرس کے لیے انہوں نے ایناؤنس کیا ہے یہ ویف سائٹ جو ہے کہ نہیں اس پہ آپ کو جا کر اسپیٹوائیشن کرانا ہوگا stp.gmicoe.in پر جا کر کب سولہ طارق کو سولہ سے سترہ دو دن آپ کا سپورٹ رجِسٹریشن وہاں پہ ہوگا وہاں پہ جا کر اپنا پہ سپورٹ رجِسٹریشن کرائے گا ہی اتنے سبجکس کے لیے ایت 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 م факü شایٹ کو سائن مارک یہ ساری چیزیں آپ کے دیو ہی ہیں آپ یہاں پہ دیکھ بھی جو تھی پوائنٹس candidate or all number 1 display in the list of selected candidate and were not able to take admission but it's still interesting جنہوں کا result display ہوا ہے یعنی کہ جن لوگوں نے test دیا ہے ان کا نام نہیں آیا وہ اس کے لئے online spot registration آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں candidates who have already completed their admission formality and have not got their best preferences and need not to register they will be automatically upgrade to test under merit no downgradation will be allowed زیادہ سے بات ہے کسی کو اگر اپنے من کے مطابق جو سبجک چاہیے وہ نہیں ملا ہے تو وہ automatically upgrade ہو جائے گا اس کے لئے کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے from 18 August 2019 onwards in ever mentioned courses only can it register register کی online spot registration will be considered for admission as to clear as per merit کے حساب سے جانسی بات جیتنے لوگوں نے test دیا ہے اسی کے حساب سے اسپارٹر آجیشن کی جو list آئے گی یعنی جو selected کنی list list آئے گی اسی بنا پہ انہیں merit کے حساب سے select کیا جائے گا تو آپ انتظار کریے سولہ کا سولہ کو انسارے سبجیکٹ کا اسپارٹر آجیشن ہوگا آپ لوگ جائے کے لئے سولہ اور سپرہ دو دن اپنا اسپارٹر آجیشن کرا لیں گے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی لیکن یہ اسپارٹر آجیشن کے لئے سائٹ اپنٹر دیا جائے گا اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دے ہوں گا تب تک کے لئے پھر آنفیز تینکیو ویڈیو مچ سب کو یہ تو زہا کی بہت بہت مفاہد بات تینکیو ویڈیو مچ